اپنے من پسندیدہ ڈراما سے جڑے رہنے کے لیے ابھی جائیں اور من ٹی وی کو لائک کریں سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن بٹن کو پریس کرنا بالکل نہ بھولیں من ٹی وی سب کچھ من چاہا اسی بچی نے اس کے خدمت میں رات دن ایک کر دیا ایک منٹ کے لیے تنہ نہیں چھوڑتی اس اور ماجد بھئی آپ کیا کہہ دیں ماجد بھی شرمندہ ہے بیٹا ظاہر ہے اپنی ماں سے تو محبت کرتا ہی ہے نا دیکھ ابھی بھی وقت ہے تیرے پاس زبان کھولنے تو اپنی ورنہ تیر یہ زبان میں میں سامنے وہ اڑھے کتوں کو کھلا دوں گا بھول میرا یقین کریں مجھے کچھ نہیں ہے پتا شاید تم نے ہماپی کی بات سنی نہیں تھی یا پھر غور نہیں کیا تھا کونسی بات یہی کہ اب میں تمہارے جال میں نہیں آنے والی ہاں سنی تھی لیکن مجھے یہ پتا ہے کہ تم مجھے سمجھ سکتی ہو اوما آپی تم نے یہ ڈرامے دیکھنے کم کر دے ہمارے دماغ میں نا یہ ڈراما گھوز گیا تم چپ کرو دیکھ نہیں رہا بات کری ہوں میں اممہ سے لیکن تم اپنی بات پوری کرو تم کیا کہنا چاہ رہے تھے دراصل آنٹی میں اور کیلو پیتر ایک دوسری کو پسند کرتے تھے اچھا تو بھائیا بلاخر ہجاب بی بی کی زبان کھل ہی گئی اور پتا ہے میں نے بھی لحاظ نہیں کیا ترکی بار ترکی سارے جواب دے دی اس کو آئی اللہ میری بہن تُو نے تو اتنا بہترین کام کر دیا کازم سے میرے کلیجے میں تھندک پڑ گئی اب تُو نے ڈرنا نہیں ہے بالکل سمجھی ڈرا ڈرا کس کو مارنا ہے ارے میں کیوں ڈروں گی ڈرنے کے دن اس کے ہیں اب وہ جیے گی ڈرڈر کے اب تُو دیکھنا بس میں کرتی کیا ہوں اس کے ساتھ اممہ کو شکایت کرو گی نا اور کیا کرو گی ہجاب کی سارے کارنامے نا میں حارون کو بتاؤں گی حارون بھائی کو بتا کے کیا فائدہ ہوگا وہ تو ویسے بھی ان کی مٹھی میں ہے وہ کہاں ہماری بات سنیں گے ارے میرا نام بھی ہما ہے ہما دیکھنا کیسی ایک کی دو دو لگاتی ہو اور حارون جو ہے نا وہ ہمارا بھائی ہے دیکھنا میری بات سنے گا اور پھر دیکھنا تم کہ یہ ہجاب کے ساتھ کیا کرتا ہے کسے اس کی چونچ کو بند کرتا ہے ایک کام کرنا اممہ کو بھی بتانا وہ صحیح سکرو ٹائٹ کریں گی اس کے اے میرا اممہ کو تو رہنے ہی دو کیوں ان کا نا کوئی بھروسہ نہیں ہے ایک دم وہ پلٹی مار جاتی ہوں اور بدل جاتی ہوں اب کیا دوبارہ کچھ بولیا انہوں نے تمہیں ارے تم دیکھ نہیں رہی کیا بار بار ان کے مزاج میں تبدیلی آ رہی ہے کبھی کچھ کہتی ہیں کبھی کچھ کہتی ہیں مجھے تو کچھ پریشان لگ رہی ہے وہ ہم ہم بریشان بریشان نہیں ہے اممہ معاملہ کچھ اور ہی ہے تبد تو ٹھیک ہے نا ان کی ویسے وہ ایک ذہن کی بیماری کو کچھ کہتے ہیں نا وہ کیا ہوتا ہے دپریشن کہتے ہیں اس کو چار جماعتیں ڈھنگ سے پڑھ لیتی نا تو ایسے مجھ سے نہ پوچھ رہی ہوتی ہاں ہاں وہ یہ ہوگا اممہ کو نا بہن وہ نہیں ہے اس سے بھی کوئی اوپر کی چیز ہے مرنہ ہماری اممہ اتنی آسانی سے کہاں ہار ماننے والی ہے اس سے بڑی چیز کیا ہو سکتی ہے جادو ٹونا سفلی اممہ پڑ جادو درا کیوں رہے ہو اممہ پی ارے چکر بسل کہیں کی ڈڑتی رہے تو میں تو مقابلہ کروں گی دیکھنا ایسے مقابلہ کروں گی مقابلہ وہ بھی تم لیکن کس سے ارے بہن ہجاب سے اور کس سے مقابلہ کروں گی میں ساری لڑائی تو میری اسی کے ساتھ ہے لیکن تم جادو کا مقابلہ کیسے کروں گی ارے بھائی تُو نے ایند کا جواب پتھر سے سنا ہے بس وہی کروں گی ہمہ پی مجھے نہ کچھ سمجھ نہیں آرہا ذرا صحیح سے مطلب بتا دو یار سفلی کا جواب سفلی سے دوں گی بس اب تو میری بہن دیکھتی جا ایسی پیکنگ کروں گی نا اس کی یاد رکھے گی سمجھو اس کا انتظام تو ہو گیا دیکھتی جا بس تو اس کو میں نہیں چھوڑوں گی یہ بات پہلے کیوں نہ ہی بتائی آنٹی آنکل کو بتائی تھی یہ بات کہ میں کسی لڑکی کو پسند کرتا لیکن وہ لڑکی کون تھی یہ نہیں بتایا تھا بتانا چاہیے تھا نا آنٹی میں خود نہیں جانتا تھا کہ اس لڑکی کا یہاں بھی کوئی تعلق نکل آیا اور یہ بات خارون جانتا ہے جی انہی دونوں بھائیوں کی وجہ سے میں یہ محلہ چھوڑنے میں مجبور ہوا تھا انہوں نے کیا کیا تھا تمہارے ساتھ آنٹی انہوں نے مجھے تھانے میں بند کروا دیتا مارا بھی تھا اور تھمکیاں بھی دیتی ایسا ایسا کیا کیا تھا تم نے ہم نے گھر سے بھاگ کر شادی کی تھی پھر پھر کیا ہوا کیا وہ تمہارے نقاح میں ہے یا بی بی نہیں ہماری طلاق کروا دیتا اوف میرے خدایہ یہ یہ کیا بتا رہا ہے یہاں تم جی آنٹی یہ ان سب باتوں کو پہلے میں انکل کو بتا چکا تھا تمہارے انکل نے یہ تو بتایا تھا کہ تمہاری پہلے شادی ہو چکی ہے اور یہ نہ ہی بتایا کہ قلو پیترہ یا اللہ اب کیا ہوگا میری خجاب کا کیا ہوگا قلو پیترہ اب مزائگ اب مزائگ بیٹھ جا بیٹھ جا بھائی کہاں رہ گئے تھے سارا دن ارے بس میں ایک دو کام تھے وہی نپٹا رہا تھا دوسرا گلاب گولی کی کوئی خبر ملی نائی پھر اب کیا کریں کیا کریں مطلب اس تک میرا میسج پہنچ گیا ہوگا نا کیسا میسج ارے اس کے بندوں کے ہاتھ پاؤں توڑ دیئے یہی میسج کافی ہے نا اس کے لیے بلیک بری بھائی ایک بات بولو آپ کو آہ بولو بے وقفانہ بات نہیں کر مجھے تو یہ سب کچھ گلاب گولی کا جال لگ رہا ہے گلاب گولی کا جال جس میں آپ پھستے جا رہے ہو ابھے سال نے اس کے بندوں کو ہم نے لولا لنگڑا کر دیا ہے اور تجھے جال نظر آ رہا ہے مجھے لگتا ہے وہ شکاری بن کر بیٹا ہے اور آپ کو چارہ دکھا کر پھسانا چاہتا ہے کیا سوچا دو دو ہاتھ کر لوں اس کے ساتھ بھائی مجھے ہی موقع دے نا میں بھی اپنے ہاتھ ساف کر لوں تم تو صبح سے پریکٹس کرتے بھر رہے ہو ابھے بس کر بہن ہو ہی ہے تیرا ہونے والا اچھا بھائی تو پھر چائے بھائی لیا ہوں بھائی کے لیے نہیں نہیں اتنے خاطر بھی نہ کر پہلے مجھے بات تو کر ندیش سے ٹھیک ہے بھائی وہ ہمارے لولا لنگڑے کا ہیں کیا نام تھا ان کا یار شوکا اور بیٹری بھائی وہ تو آپ کو صبح سے ڈونڈتے بھر رہے ہیں مجھے تلاش کرتے ہیں ابھے کس بیوکوف نے کہا تھا ان کو بھائی میں نے بولا تھا ان کو کوئی کام ہے تو بولے نا جا سگریٹ لے گیا ابھے پیسے ہیں نا تیرے بات بھٹے کے بھائی لیکن مہنگی ہو گئی سگریٹ کتنے کی ہے اٹھارہ سو ہاں تو پس لے گیا اٹھارہ گار کی تو نہیں ہے نا ہاں بھائی اب تو بتا کیا کرنا تیرا آ گیا آ گیا میں کیا بتا ہوں بھائی کیا مطلب کیا بتا ہوں تجھے پتہ ہے نا کس بات پر چھوڑا تھا میں نے تجھے یاد ہے اوے جب یاد ہے تو لے کے کیوں نہیں آیا رشتہ تُو بھائی تھوڑا سا ٹائم دے دو نا کتنا ٹائم دے تجھے میرے پاس زیادہ وقت نہیں ہے میں نہیں زیادہ ٹائم نہیں مانگ رہا بس کچھ معاملات ہیں وہ سیدھے کرنے اس کے لئے ٹائم دے دو تھوڑا سا ہم نے شادی سادگی سے کروانی ہے دکھاوا نہیں کرنا اس لئے سادگی سے لے جا بھائی کافی ہے لیکن اممہ کو تو منانا پڑے گا نا بھائی بھائی وہ تیرا مسئلہ ہے میرا نہیں اگر اممہ نہیں مانے گی تو شادی کیسے ہوگی ٹھیک ہے پھر میں بھی بتاؤں گا کہ میں کیا کر سکتا ہوں ارے بھائی کیوں بات بات میں غصہ کر جاتے ہو ارے بھائی کوشش کر تو رہا ہوں پر آپ نے سامنے شادی کے لئے تیار بھی ہوں مجھے بتاؤنا بھائی کیا کرنا ہے مجھے کچھ کرنا ہے بے چپ اچھا سن بس چند دن اور اس کے بعد جو میں بولوں گا وہ تمہیں کرنا پڑے گا بہنیس رومیوں کو جانتے ہو یہ مارتا کم ہے تو گھسیٹتا زیادہ ہے سامجھے اسلام علیکم امی والیکم السلام خیجاب تم ٹھیک ہو نا ہاں کوئی ٹینشن ہے کیا نہیں پھر کیا بات ہے آپ گھبرا کیوں رہی ہیں بات کرنے خیر تم سے یاسر کے خوالے سے کیا بات ہے تمہیں اس کے اور کیلو پترہ کے بارے میں کچھ پتا ہے ہاں ہاں اچھا یہ بتاؤ کہ حارون اس کے بھائی کا رویہ تمہارے ساتھ ٹھیک ہے نا ہاں ہاں سب ٹھیک ہے یہاں پہ اچھا کوئی یاسر کا ذکر تو نہ ہی کرتا نا نہیں لیکن آپ کیوں پوچھ رہی ہیں یاسر تو تمہاری نن کا جوہر کا نا آپ کو کس سے بتایا یاسر نے اس نے خود ہی بتایا ہے مجھے تو اس میں فکر کرنے کیا بات ہے جو معاملہ تھا ہوں اب ختم ہو چکا ہے اچھا یہ بتاؤ تم تو ٹھیک ہو نا کسی نے کوئی باتیں تو نہ ہی بنائیں نہیں اور میں آپ سے بعد میں بات کرتی ہوں ٹھیک ہے ٹھیک ہے مجھے امی سے ملنے جانا ہوگا پتہ نہیں ان کی ثبت کیسی ہے انہاں سے تو کوئی توقع ہی نہیں رکھی جا سکتی حارون سے بات کرتی ہوں کل جاتی ہوں امی کی طرف آم جی حارون کھا ہے ہاں ارے نہیں میں کیوں شک کروں گے آپ پر میرا مطلب تھا کہ کب تک آئیں گے اچھا دیر ہو جائے گی نہیں آج نہیں لیکن کل ایک کام ہے وہ امی کی طرف جانا ہے کل مجھے لگ رہا ہے ان کی طبیر ٹھیک نہیں ہے ہاں کل سوپا چھا لے ہو کھا بائی چلو بائی اممہ مبارک ہو تمہاری بہو رانی نے نئی نوٹنگی شروع کر دی ہمم کیا کیا ہو گیا خیر تو ہے سب خیریت ہی ہوگی بھائی ایسے آپ کی بہو نے ایسا منتر پھوکنا ہے نا کہ ہمارے بھائی ساب نے ادھر ادھر بھاگنا شروع کر دینا ہے ارے ہوا کیا ہے بس اول فول پکوالو اس سے پتہ چل ہی جائے گا تھوڑی دیر میں دیکھ لینا اممہ تھوڑی دیر میں تم بھی پوجی ہوئی ہوں گی کیا مطلب اب کوئی نیا ڈراما چل رہا ہے ان کے دماغ میں کیا جی ہاں سب کچھ ہو جائے لیکن شادی کی پیچھے نہ پر جائے وہ توبہ بھائیہ میں تو سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ یہ کتنی بڑی ڈرامے باز ہے یہ ہجاب لیکن تجھ سے بڑی ڈرامے باز نہیں ہے تجھے تاہوارڈ ملنا چاہیے کہیں چی امبا زیادہ یہ فالتو کے تنظمت کیا کرو تم مجھ پہ سمجھ آئی نا الٹی سیدھی باتیں سن سن کے میرے کان پک گئے ہیں پک تو ہماری بھی گئے ہیں کان بھی اور دماغ بھی کیا کہا تُو نے کیا بولے ذرا اونچی آواز میں بول 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 کچھ نہیں ہو ماں آپی میں تو مزاگ کر رہی تھی تم تو میری پیاری سی ایک ہی آپی ہو ایک ہی بہن بھی ہو میری چل لو گدے پہ بس نہیں چلا گدیہ کے کان من روڑ دی اب بہن کے پیچھے پڑ جاؤ دیکھ لو پدرہ میں تیری بہن ہوں اور سگی بہن ہوں تیرا اچھا بھی چاہتی ہوں لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں تیری رگ رگ سے واقف ہوں ہم آپی نراز کی ہو رہی ہو تم تو میری پیاری سی آپی ہو نا ایک ہی بہن ہو میری ہاں 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 یہ میں کیا دیکھ رہی ہوں کیا خواب دیکھ رہی ہے یہ دونوں بہنیں اتنی محبت سے باتیں کر رہی ہیں اما بات سنو ہم دونوں میں نا آپس میں بڑی محبت تھی یہ تو اس منوس دشمن کے بہکاوے میں آ کر میری بہن نے جو ہے نا وہ ہمارے درمیان ذرا گیپ رکھا ہے ہاں شرم تو آتی نہیں ہاں بھائی کی بیوی کو دشمن کہہ رہی ہے تو پھر اور کیا بولوں میں ہاں وہ جو پہلے اس کا باپ تھا نا وہ چاچا پاپڑ وہ ہمارے باپ کا دشمن بناوا تھا اب اسی کی اولاد ہمارے گھر میں آکے ہماری دشمن بن گئی ہے اور یہ تو کیا دشمنیاں نسل در نسل چلائے گی وہ تو چلیں گی اماں لیکن ابھی یہ سوچ لو ہمارے سر پہ ایک نئی مصیبت آ رہی ہے کیسی مصیبت؟ ارے عادت ہے اس کی بات کو گھما پھر آ کر کرنے کی سیدھی طرح تو بات کرنی آتی ہی نہیں ہے اماں جو بھی ہے نا تم ہی میری استاد ہو تم اینے سکایا ہے مجھے سارا کچھ اچھا چلنا جو سیکھا ہے وہ پک دے ہجاب کی امی حیلہ رحم کرے کیا وہ بھی؟ ارے نہیں بھائی صرف بیمار ہیں اپنی بیٹی کو بلواری ہیں تیمارداری کے لیے کیوں؟ ان کی بہن ہنہ نہیں ہے وہاں پہ نخریلی کہیں کی؟ ارے وہ نکمین نلائق ہے وہ کچھ کام نہیں کرے گی سوائے آج کل وہ کون ہے وہ منوس مارا یاسر ہاں اس کی خدمتیں کر رہی ہوگی اور کیا کر رہی ہوگی؟ بس کر جاؤ اماں آپی آ بھائی بھائی کہتی اس کا نام نہ لے اس گھر میں کیوں؟ تمہیں برا لگا کیا؟ نفرت ہے مجھے اس انسان سے بات مت کیا کروش کی بار بار خیر بات یہاں ہجاب کی ہو رہی تھی اب اسے دوبارہ موقع مل رہا ہے میں کے جانے کا تو بیٹا کیا ہوا ہے؟ اس کا فرض بنتا ہے جانے دو؟ ہاں تو جائے نا ہمیشہ کے لیے چلی جائے ہم نے کیا کرنا ہے؟ ایسے اماں ایک بات تو بتاؤ یہ سارے حقوق کیا صرف وہوں کے لیے ہوتے ہیں بیٹیوں کے لیے کچھ نہیں ہوتا اے بھائیا بات کا بتنگر بنانا نا تو کچھ تم لوگوں سے سیکھے ایسے اماں ایک آئیڈیا ہے میرے پاس اگر تم ساتھ دو تو اچھے وہ کیا؟ بتاتی ہوں بتاتی ہوں سنو مجھے بچایا نہیں فسوایا ہے مجھے اس گھٹے ہوئے گھر میں قید کروا دیا مجھے میں نے تمہارا ساتھ ہی دیا ہے اور اب بھی تمہارے ساتھ ہوں میں نے جو کچھ بھی کیا ہے تمہارے لئے ہی کیا ہے جس طرح کا تم بھلا چاہ رہی ہو نا اس سے بہتر ہے کہ تم نہ دو میرا ساتھ اس سے اچھے ہے کہ تم مجھے اکیلا چھوڑ دو اگر میں تمہاری سچی دوست نہ ہوتی اور انکل آنٹی کا خیال نہ ہوتا ہے تو کب کا تمہیں چھوڑ دیتی؟ لمحے مجھے بہتر ہے جوہ پہل موسیقی ہجاب ہجاب ہارون بھائی بھابی کہیں جا نہیں ہے کیا ہاں وہ اس کی امی کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے اوہ تو اب امہ کی طبیعت کی خرابی کا بہانہ بن گیا کیا مطلب ہے تمہارا یہ بہانہ نہیں ہے ٹھیک بات خر جاؤ ہماری بلا سے لیکن جانے کے بارے میں امہ سے پوچھ لیا تھا آہ جی ہم آپی امہ سے ہی اجازت لینے چاہ رہے ہیں اب اس چھوٹی سی بات کے لئے اجازت کی ضرورت تو نہیں ہے دیر ہو رہی ہے تم جلدی جا کے امی سے بات کر لو میں بائیک مکھا لوں نہیں جاؤگی کہیں امہ کی طبیعت بھی ٹھیک نہیں ہے ان کا خیال رکھو جانا ضروری نہیں ہے امہ کی طبیعت کو کیا ہوگی رات تک تو بلکل ٹھیک نہیں ہو تمہیں اپنی بیگم کے لارڈ اٹھانے سے فرصت ملے تو تم اپنی ماں کا خیال کرو نا میں امہ کو جا کر دیکھتا ہوں ہاں ہاں جاؤ اور جا کے ذرا غور سے دیکھو اور تم جاؤ اپنا پرس واپس رکھ کے آؤ موسیقی 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 موسیقی